اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد محترم حضرین عید الازحہ سے قبل ہمارا یہ سلسلہ وار درس جو جاری ہے عید الازحہ سے پہلے کے آخری درس میں ہم نے سورہ لہب پر گفتگو کی تھی اس کے کچھ معانی مطالب اور استمباتی امور کا تذکرہ کیا تھا اختتام درس کے بعد ذہن میں ایک بات آئی کہ ایک اہم چیز کا تذکرہ چھوٹ گیا تھا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ سورہ لہب سے مطالق بعض موقعوں پر جمعہ کے خطبے اور دروس میری ہی جانب سے ہو چکے تھے شاید اس لیے توجہ نہیں گئی وہ یہ کہ سورہ لہب میں ابو لہب اور اس کی بیوی سے مطالق جو اللہ رب العالمین کی طرف سے مضمت اور ہلاکت کا تذکرہ ہوا اسے اہل علم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ اور قرآن کی حقانیت کی ایک بہت بڑی اور واضح دلیل کے طور پر بھی ذکر کیا ہے وہ یوں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد ایک لمبا عرصہ اور مدت ابو لہب اور اس کی بیوی کو ملی اگر وہ لوگ یا ان میں سے کوئی ایک ایمان لے آتا توبہ کر لیتا تو اللہ کے یہ کلام غلط ثابت ہو جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی صداقت پر سوالیہ نشان لگ جاتا لیکن چونکہ اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ تھا اللہ نے پہلے ہی یہ خبر دی گویا یہ بات تیہ ہے کہ اسے ہدایت کی توفیق ملنے والی نہیں ہے اور پھر اس کی ہلاکت کا جو ذکر ہوا اور اس کا دنیاوی اعتبار سے بھی جو انجام ہوا وہ عبرتناک تھا وہ یوں کہ اسے ایک عدسہ نامی بیماری ہوئی بعض لوگوں نے اسی کو چیچک لکھا ہے چیچک جیسی کوئی بیماری تھی جس میں اس کی موت واقع ہو گئی اور اس طرح سے اس کی لاش اور حالت تھی کہ سگے بیٹے بھی اس کی لاش کے قریب نہیں جا رہے تھے بعد میں لوگوں کے آر کے خوف سے کچھ لوگوں کو پیسے ویسے دے کر کہا کہ گڑا کھودا جائے اور کسی لکڑی وغیرہ سے دھکا دے کر اس پر مٹی پتھر ڈال دیے جائیں یہ ابو لہب کا انجام اللہ تعالیٰ کے اس عرشاد یعنی قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک دلیل بھی ہے آگے اس کے بعد الدروس المہمہ میں یہ تین صورتیں جو قرآن کی آخری تین عظیم الشان مختصر لیکن معنی مطالب اور اپنے اقتضاعات کے اعتبار سے بڑی عظیم الشان صورتیں ہیں ہم ان میں داخل ہو رہے ہیں ان میں پہلے سورہ قل ہو اللہ واحد جس کا نام سورة الاخلاص بھی ہے ہم اس سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ نے اس میں انتہائی مختصر کلمات میں چار مختصر مختصر آیات میں اپنے رحمان کی اپنی صفات جس کو کہیں گے کہ توحید علمی کے سارے مطالب کو سمیٹ دیا اس صورت کو اخلاص صورت الاخلاص کہا جاتا ہے ایک نام اس کا یہ ہے کیوں؟ اہل علم نے بیان کیا کہ اس لیے کہ اس میں توحید علمی کو خالص کر کے بیان کیا گیا ہے اس میں توحید ہے کہ اللہ رب العالمین کے متعلق ہمارا علم کہ وہ ہر اعتبار سے اکیلا ہے وحدہ لا شریک ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے کوئی اس کے جیسا نہیں ہے اپنی ربوبیت میں علوہیت میں اسماع صفات میں اپنے حقوق میں ہر چیز میں وہ متفرد اور تنہا ہے اور کسی کے مشابہ نہیں ہے ہر اعتبار سے یہ ہم ہمیں علم ہو جائے اس علمی توحید کو اس کے مضمون کو اس میں سمیٹ دیا گیا ہے اور اس کے مقابلے میں سورة الکافرون کو بھی سورة الاخلاص کہا جاتا ہے یہ اخلاص فی العلم ہے اور وہ اخلاص فی العمل ہے جس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے واسطے سے ہم کو بھی یہ حکم دیا کہ آپ یہ کہہ دیں اے کافروں جس کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کر سکتا میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم کرتے ہو اور میں صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہوں یہ میرا عمل ہے کہ میری ساری عبادت ظاہری باطنی اور جس قسم کی بھی عبادت ہو وہ صرف اور صرف اللہ کے لئے خاص ہے اور توہید کی ایک تقسیم یوں بھی کی جاتی ہے کہ توہید علمی توہید عملی سورة اخلاص یعنی قل ہو اللہ ہوا حد میں توہید علمی ہے اور سورة الکافرون یعنی قل یا ایہا الکافرون میں توہید عملی ہے ایک بندہ ان دونوں کو چمع کر دے تو علم اور عمل دونوں میں وہ اللہ رب العالمین کی توہید اور اس کی انفرادیت کا گویا قائل اور ماننے والا بن گیا اسی بنیاد پر اس صورت کی بڑی عظیم و شان فضیلتیں ہیں یہ ایک بات عمومی قائدے کے اعتبار سے ذہن نشین رہے کہ قرآن کریم میں بھی تفاظل ہے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی جب سارا کا سارا قرآن اللہ کا کلام ہے تو پھر یہ بتائیے کہ اللہ کے کلام میں کوئی فضیلت والا اونچا کوئی کم درجے والا اس سے کم درجے کا ہو سکتا ہے کیا اللہ میں ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا تو بڑا بہترین اور مفصل جواب دیا اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ قلامِ الٰہی ہونے کے اعتبار سے پورا کا پورا قرآن یقصہ درجہ رکھتا ہے لیکن قلام میں جو مضمون ہے مواد ہے اس اعتبار سے اس میں تفاظل ہے یعنی ایک دوسرے سے اونچا نیچا درجہ رکھتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ جس صورت میں ابو لحب کا ذکر ہے تبت یدہ ابی لحب وہ صورت اس کا مضمون قل ہو اللہ وحد جس میں اللہ رب العالمین کی صفات اور توحید بیان کی گئی ہے عظمت و قبریائی کا ذکر کیا گیا ہے دونوں مضمون یقصہ نہیں ہیں کسی مضمون میں فیرون کا حامان کا اور پھر مشرقین کا تذکرہ ہے ان پر عذاب آنے کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور دوسرے مضامین میں جنت ہے اہل جنت ہیں اور ان کے نیک عامال اور صالح عامال اور اللہ رب العالمین کی بندگی کا تذکرہ ہے دونوں مضمون یقصہ نہیں ہیں تو مضمون اور مواد کے اعتبار سے وہ آیت کس پر مشتمل ہے قرآن کے مضامین میں تفاظل ہے یعنی درجات ہیں یہ ایک بات دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین کے اسماع اور صفات جن آیتوں اور صورتوں میں ہیں عام طور سے اس کا درجہ زیادہ اچھا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ عظمت والی ذات اور اللہ کے اسماع و صفات اس کی توہید سے زیادہ اہمیت والا کوئی مضمون ہو ہی نہیں سکتا لہٰذا جب یہ معلوم اور اس ذات کا شرف سب سے بلند ہے تو اس کا علم بھی سب سے اونچا ہوگا تو جن آیتوں اور صورتوں کا مضمون اللہ رب العالمین کی ذات و صفات سے متعلق ہے اس کی عظمت دوسری آیتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے اور ان سے شیطان زیادہ بھاگتا ہے آیت القرسی پانچ اللہ کے نام اور کم و بیش زیادہ بیس صفات اور دس کمالات کا اس میں تذکرہ ہے قرآن کی سب سے عظیم آیت اللہ کی رسول صلی اللہ نے قرار دی یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ اخلاص اس کو سلو سے قرآن کہا گیا اسی طریقے سے سورت الفاتحہ اس کے بارے میں کہا گیا سورت الفاتحہ اور سور بقرہ کی آخری دو آیتوں کی طرح نہ قرآن میں نہ توریت میں نہ انجیل میں اور نہ قرآن میں اس کے جیسی کوئی اور کلام ہے آئیے پہلے اس سورت سے متعلق جو ثابت شدہ کچھ فضائل اور اہمیت کی باتیں ہیں کہ اس کا مقام بلند بیان کرتے ہیں ایسی چند روایتوں پر نظر ڈالیں ہمارے سامنے جو شرح ہے دو شرح ہیں ان دونوں میں ایک روایت کا تذکرہ کیا گیا ہے ہم حتی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو دردہ سے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت الگ الگ الفاظ سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا صحابہ سے مخاطب ہوئے اور کہا ایا عجیزو احدکم این یقرآ ثلث القرآن فی لیلہ کیا تم کو تم میں کا ایک شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں قرآن کا ایک تہائی حصہ ون تھرڈ تین حصوں میں سے ایک حصہ قرآن کا ایک تہائی حصہ پڑھ لے تلاوت کر لے فشق ذالک علیہم تو یہ بات ان پر شاک گزری انہیں دوشوار معلوم ہوئی وقالو اور کہنے لگے اینا یتیق ذالک یا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے ہاں ہمارے ہاں بزرگان دین کے واقعات بیان کرتے ہیں تو ایک رات میں تین تین چار چار قرآن ختم کر لیتے ہیں اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہے ہاں پتہ نہیں کیسے کیسے حضرت علی جو ہے گھوڑے کی زین میں قدم رکھتے رکھتے آدھا قرآن یا پورا قرآن پڑھ لیتے تھے میں نے اس طرح کی باتیں اللہ الواحد السمد اللہ الواحد السمد ثلث القرآن کہ یہ اللہ ایک السمد ہے یہ قرآن کا ایک تہائی حصہ ہے یہ بخاری مسلم کے روایت کے یہ ایک الفاظ ہے اور سورہ اخلاص یا قل ہو اللہ وحد یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے یہ متعدد روایات میں الفاظ کے فرق کے ساتھ ثابت شدہ روایتوں میں موجود ہے اس کے علاوہ اس صورت کی فضیلت میں اور متعدد روایتیں ہیں مثال کے طور پہ حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سمروی ہے یہ بھی امام بخاری نے صحیح بخاری میں نکل کیا وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک سریعہ یعنی فوجی دستہ ایک سریعہ میں فوجی دستہ میں مہم پر بھیجا اس کا ذمہ دار بنا کر وہ شخص جو ہے اپنے ساتھیوں کو ان کی نماز میں قرط کرتا تھا یعنی نماز پڑھاتا تھا اور قرط کرتا تھا فَيَخْتِمُ بِقُلْهُ اللَّهُ أَحَد اپنی قرط جب بھی نماز پڑھاتا سور فاتحہ اور کوئی سورت یا قرآن کا کچھ حصہ پڑھنے کے بعد جب قرط کا خاتمہ کرتا تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی قرط کا خاتمہ قُلْهُ اللَّهُ أَحَد سے کرتا چنان سے فَلَمْ مَرَا جَعُو جب لوگ لوٹے تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی کہ آپ نے جس شخص کو ہم پر امیر مقرر کیا تھا وہ نماز پڑھاتے ہوئے اپنی ہر حرکت کے قرط میں آخر میں قُلْهُ اللَّهُ أَحَد ضرور پڑھتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سَلُوْهُ لِأَيَّ شَائِنْ يَسْنَعُ ذَلِكُ اس سے پوچھو قُلْهُ اللَّهُ أَحَدْ پڑھ کے کرتا ہے تو لوگوں نے سوا اس سے پوچھا تو جواب دیا اس شخص نے فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرِّحْمَان یہ اس لیے میں کرتا ہوں کہ یہ رحمان کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے وَآنَا أُحِبُ أَنْ أَقْرَعَ بِهَا اور میں اسے پسند کرتا ہوں کہ اس کی تلاوت کروں اس کو پڑھوں جب اس نے یہ جواب دیا اور لوگوں نے بتایا کہ ایسا جواب اس نے دیا ہے فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ اسے یہ بات بتا دو اسے خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے صحیح بخاری اور الفاظ کے فرق سے مسلم میں بھی سنت کے فرق سے مسلم میں بھی ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں کتنی عظیم الشان صورت ہوئی بعض اہل علم نے لکھا کہ قرآن کی فضیلت میں جو ہمارے بہت ساری روایتیں مشہور ہیں عام طور سے ضعیف موضوع منگڑت ہیں بہت کم روایتیں ثابت شدہ ہیں اور سب سے زیادہ جو ثابت ہیں وہ سورہ اخلاص کے بارے میں اور اس کے بارے میں بھی بہت سی ضعیف اور موضوع روایتیں منکر روایتیں موجود ہیں یہ صحیح روایت صحیح بخاری مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہیں اللہ تعالیٰ اس صورت سے محبت کرنے اور اس کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کو خبر دے رہے ہیں کہ تم اس سے محبت کرتے ہو صفت رحمان ہونے کی وجہ سے تو اللہ تم سے محبت کرتا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے اس سے ملتی جلتی ایک دوسری روایت جو امام بخاری نے تعلیقاً جزم کے ساتھ نکل کی ہے اور دوسرے اہل علم نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے حلطہ انس کی روایت ہے انہوں نے کہا کہ انسار کا ایک شخص ایک شخص انسار میں سے لوگوں کو مسجدِ قبہ میں نماز پڑھایا کرتا تھا یہاں اس کا معاملہ الگ تھا فَقُلَّمَا فَقَانَكُلَّمَا فَتَتَحَا سُورَةً يَقْرَعُ بِحَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ وہ جب بھی سورِ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا شروع کرتے تو کسی بھی دوسری سورت پڑھنے سے پہلے قُلْهُ اللَّهُ حَدْ پڑھتے یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جاتے ثُمَّ کَانَ يَقْرَعُ سُورَةً اُخْرَمَعَا اس کے بعد ایک دوسری سورت اس کے ساتھ پڑھتے وَقَانَ يَسْنَ عُدَالِكَ فِي كُلِّ رَكَاتِنَ یہ کام وہ ہر ریکت میں کیا کرتے تھے ہر ریکت میں جو جہری ہوتی تھی سورِ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت یا قِرَت کرنے سے پہلے سورِ اخلاص قُلْهُ اللَّوَات ضرور پڑھتے تھے حتی پھر اس کے بعد جو ہے دوسری سورت پڑھتے فَقَلَّمَهُ أَشْحَابُهُ چنانچہ ان کے ساتھیوں نے جو مختدی تھے ان کے قبیلے کے یا علاقے کے لوگ انہوں نے محلے کے لوگوں نے کہا کہ اِنَّكَ تَفْتَحُو بِهَادِهِ السُورَةً ثُمَّ لَا تَرَا أَنَّهَا تُجِّئُكَ حَتَّا تَقْرَعُ بِالْأُخْرَةً کہ تم یہ سورت پڑھتے ہو پھر تم ایسا سمجھتے ہو کہ یہ سورت کافی نہیں ہے پھر اس کے بعد دوسری سورت پڑھتے ہو تو انہوں نے کہا فَإِمَّا أَنْتَقْرَعَ بِهَا وَإِمَّا أَنْتَدَعَهَا وَتَقْرَعَ بِالْأُخْرَا تو یا تو تم یہی سورت پڑھو یا پھر کوئی دوسری پڑھو اور اسے چھوڑ دو کوئی دوسری سورت اگر پڑھ رہا ہے تو اسے چھوڑ دو کہ میں اسی طرح امامت کروں تو ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا وَإِنْ قَرَحْتُمْ تَرَقْتُكُمْ اور اگر تمہیں یہ چیز ناپسند ہے تو میں چھوڑ دوں گا امامت نہیں کروں گا سن رہے ہیں آپ کہ اس شخص نے کیا کہا کہ میں تو ایسے ہی نماز پڑھاؤں گا اگر تمہیں اس بات کو یہ بات قبول ہے تو میں امامت پر رکھتا ہوں اور اگر یہ پسند نہیں ہے تو میں امامت چھوڑ دوں گا میں اس سورہ اخلاص کو ہر رکت میں پڑھنا نہیں چھوڑوں گا وَقَانُوا يَرَوْنَا أَنَّهُ أَفْضَلَهُمْ اور وہ لوگ جو تھے وہ یہ جانتے تھے سمجھتے تھے کہ وہ شخص جو ان کی امامت کر رہا ہے یہ جو کامل کر رہا ہے یہ ان میں سب سے افضل ہے جو افضل ہے وہی امامت کا حقدار ہے چنان سے وَقَرَهُ أَنْ يَأُمَّهُمْ غَيْرُهُوْ انہیں یہ بات ناغوار لگی کہ کوئی اور اس کے علاوہ کوئی اور امام بنے فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اس کو رہنے دیا امامت پر لیکن اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اَخْبَرُهُ الْخَبْرُ تو آپ کو یہ بات بتائی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہوگر کہا یا فلانو مَا يَمْنَعُكَ کہ اے فلان تم کو کونسی چیز رکاوٹ بن رہی ہے کہ تم وہ کام کرو اس چیز کو مان لو جو تمہارے ساتھی تم سے کہہ رہے ہیں یعنی تم ان کی بات ماننے سے کیوں انکار کر رہے ہو کیا وجہ ہے کونسی چیز روک رہی ہے وَمَا حَمَلَكَ عَلَىٰ لُزُومِ حَذِهِ السُورَةِ فِي كُلِّ رَكَاح اور ہر ریکت میں اس صورت کی پابندی کرنے کی کیا وجہ ہے کس چیز نے تم کو اس پر اُبھارا مَا حَمَلَكَ کس چیز نے اُبھارا یعنی سبب کیا ہے کہ تم ہر ریکت میں اس صورت کی پابندی کرتے ہو تو اس نے جواب دیا قَالَا اِنِّي اُحِبُّهَا اس نے کہا کہ مجھے یہ بہت پسند ہے میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں فَقَالَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا حُبُّكَ اِيَّاہَ عَدْخَلَكَ الْجَنَّةِ کہ تمہاری اس سے محبت نے تم کو جنت میں داخل کر دیا یا یہ ترجمہ کریں کہ تمہاری اس سے محبت تم کو جنت میں داخل کر دے گی یہ روایت امام بخاری نے امام ترمیزی نے بھی نکل کی اور امام بخاری سے روایت کرتے ہوئے علامہ البانی نے اسے صحیح کہا یہ ایک اور روایت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے تفسیر ابن کثیر میں ایک ہیڈنگ لگائی کہ ایک دوسری حدیث کہ یہ صورت اس صورت کا پڑھنا جنت کا موجیب ہے یعنی جنت میں داخلے کا سمب بنتا ہے چنانچہ امام مالک کے حوالے سے سنت کے ساتھ انہوں نے روایت کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ پہنچا تو ایک شخص کو قلوہ اللہ وحد پڑھتے ہوئے ہم نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد کہا واجبت واجب ہو گئی لازم ہو گئی میں نے پوچھا ما واجبت کیا چیز واجب ہو گئی آپ نے فرمایا الجنہ جنت واجب ہو گئی یہ امام ترمیزی نے امام نسی نے اور بعض دوسرے محدثی نے نکل کیا علامہ البانی نے اسے بھی صحیح کیا صورت الاخلاص کو پڑھنا یہ جنت کی موجیب ہے لیکن آگے ہم پڑھنے والے ہیں اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ دعائیں اذکار قرآن کی تلاوت اگر ہم اس کو زبان سے پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں جو مضامین ہیں ہمارے عقیدے میں ہمارے عمل میں اس کی مقالفت ہے خاص طور سے عقائد کے بارے میں جیسے یہ خالص توحید بیان کر رہی ہے ابھی ہم پڑھیں گے کہ کتنے لوگ جو ہیں فضائل کے نام پر اور اس کی برکتوں کے اعتبار سے اس کو پڑھتے ہیں نقش بنا کر دیواروں میں لٹکاتے ہیں گلے میں پہنتے ہیں معلوم نہیں کیا کیا اس کا معنی ہے اس کی مقالفت کرتے ہیں اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے جیسا دوسروں کو بھی بانتے ہیں وہ کفار اور مشرقین کی بات چھوڑیے مسلمانوں میں کوئی شیخ عبدالقادر جیلانی کو کوئی فلاں بزر کو یہ مانتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں وہ کائنات کے تصرفات میں حصے دار ہیں ایسے اور بہت سارے عبودیت کے ربوبیت کے امور کو غیر اللہ کی طرف ملصوب کرتے ہیں ایسا عقیدہ رکھ کر اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو یہ ایک نہیں کروڑ مرتبہ پڑھ لے ہوئے کلو اللہ وعدہ ایدالکرسی اس کے لئے بے فائدہ ہے یہ بات دماغ میں رہے ہم ابھی فضائل سے متعلق پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے پڑھیں گے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی اس روایت کے بعد ایک روایت یہ بھی ہے جو مرسل صحیح اللہ مالبانی نے مرسل حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ صحابی کا نام لیے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو نگل کرتے ہیں یہ تابعی ہیں اللہ مالبانی نے کہا کہ صحیح مرسل ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ من قراء کلو اللہ وعد اشرا مرات جس شخص سے نے کلو اللہ وعد کو دس مرتبہ پڑھا تو بنا اللہ و لہو قسرن فی الجنہ اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک محل تعمیر فرمائے گا اسی روایت میں آگے ہے کہ جو بیس مرتبہ پڑے گا اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں دو محل تعمیر کرے گا جو تیس مرتبہ پڑے گا اس کے لئے جنت میں تین محل تعمیر کرے گا یہاں تک روایت میں ہے تیس مرتبہ پڑے گا تو تین محل تعمیر کر دے گا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی روایت میں جس کو علامہ علمانی نے صحیح کہا ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے خطاب کر کے کئی نصیحتیں کی اس حدیث میں ایک بات یہ بھی کہی کہ کیا میں تم کو ایسی صورت نہ بتاؤں تین صورتیں جو تورید انجیل زبور اور قرآن ان میں نازل ہونے والی صورتوں میں سب سے بہترین تین صورتیں ہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں تو آپ نے بتایا قل ہو اللہ وحد قل اوزب رب الفلق اور قل اوزب رب الناس ان میں نازل ہونے والی تینوں چاروں کتابوں میں سب سے بہترین صورتیں ہیں اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے حضرت معاد بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیاس اور اندھیرہ اندھیرے نے گھیر لیا انہیں بڑی شدت کی پیاس لگی اور بہت اندھیرہ تھا فنتظرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے فخرجا آپ آئے فأخذ بے یدی اور میرے ہاتھ کو پکڑا فقال اور کہا قل کہو فسکت تو میں خاموش رہا فقالا قل پھر آپ نے دوبارہ کہا قل تو میں نے کہا قل تو ماہ قل میں نے کہا میں کیا کہوں تو آپ نے کہا قل قل ہو اللہ احد والمعویدتین قلو اللہ احد اور قلوز بے رب الفلک قلوز بے رب الناس یہ پڑھو یہ کہو حینا تمسی وحینا تسبحو ثلاثن شام کے وقت اور صبح کے وقت تین تین مرتبہ صبح اور شام میں یہ تین تین مرتبہ پڑھئے تکفو کا کل یوم مرتین تکفی کا کل یوم مرتین کہہ رہے ہیں یہ آپ نے دو جب دو مرتبہ کہا کہ یہ تمہارے لیے ہر دن کے لیے کافی ہو جائے گی اور نسائی نے اس روایت کو جو نکل کے یہ تیرمیزی وغیرہ کے الفاظ ہیں امام نسائی کی ایک حدیث میں الفاظ ہے تکفو کا کل لشہ یہ تم کو ہر چیز سے روک بچائے گی ہر چیز کے لیے رکاوٹ ہوگی یا یوں کہ یہ کہ ہر چیز سے کافی ہوگی یعنی کوئی پریشانی مصیبت معاملہ اگر درپیش ہو رہا ہے تو یہ کافی ہوگی اسی طریقے سے حد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آتے ہر رات میں میں اکثر یہ بات نے کہہ رہا ہوں آج کل کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں جہاں عقیدے کا بگاڑ آیا تو عمل سے اور کچھ بیماریوں کے راستے سے شیطان بڑی آسانی سے عقائد کی خرابی کی طرف گھس رہا ہے اور دوسروں کی تو بات چھوڑیے قرآن و حدیث کے ماننے والوں کے یہاں بھی آج رکیہ جادو ٹونے کے علاج کے نام پر کچھ ایسی چیزیں داخل ہو رہی ہیں جو شریعت سے ثابت نہیں ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ پیشہ ورانہ طریقے سے دکانداری کے طور پر اس قسم کے پیشوں کو پھیلایا جا رہا ہے عام کیا جا رہا ہے سلف میں یہ چیز عام نہیں تھی ہم اس کو غلط نہیں کہتے کہ ضرورت پڑھنے پر دم کیا جائے روخیہ کیا جائے لیکن بطور پیشہ اختیار کرنا اسے دعوت کا ذریعہ بنانا یہ قابل توجہ اور قابل غور ہے اگر اس طرح سے جو ہمارے یہاں رواج عام ہوتا جا رہا ہے اسے عام کیا جائے یا اختیار کیا جائے تو اگر غور سے دیکھیں قرآن و حدیث میں جو تعلیم دی گئی ہے آدمی اس سے دور ہوتا ہے ہمیں خود اللہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ملتی ہیں کہ صبح شام میں ایک بندہ تلاوت قرآن کرے دعائیں پڑھے فجر کی نماز کے بعد اور اثر اور مغرب کے درمیان صبح اور شام کے عذکار ہیں نمازوں کے بعد کے عذکار ہیں سونے کے وقت کے عذکار صورتیں قرآن کی تلاوت یہ چیزیں آدمی خود پڑھے اور اتنی تربیت اور تعلیم تو حاصل کرے ہم جو دروس مہمہ پڑھ رہے ہیں اس میں جو چند صورتوں کا تذکرہ ہے وہ اسی اعتبار سے کہ ہر مسلمان کو یہ کچھ صورتیں یاد ہونی چاہیے جو قرآن نمازوں میں بھی تلاوت کرے صبح و شام کے عذکار میں حسب موقع جب اسے موقع ملے تو وہ تلاوت بھی کر سکے پڑھ سکے اور ذکر و عذکار کے طور پر اس کو اختیار کر سکے ان چیزوں کو اگر وہ علا وجہ البصیرہ اختیار کرتا ہے اور جو میں ابھی روایت پیش کر رہا ہوں اور اس سے متعلقہ اور بھی جو پیش کر چکا ہوں کہ یہ چیز ہر چیز سے بچائے گی یہ صورتیں پڑھ لینا آگے ابھی محویزتین میں ہم پڑھیں گے کہ جب قلعوز رب الفلق اور قلعوز رب ناس نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوضات کی دوسری چیزوں کو چھوڑ کر صرف اسی کو اختیار کر لیا تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ عمل آپ نے ان لوگوں کو بتایا جو روکیہ کا عمل کرنے والے ہیں کہ وہ سیکھ کر آئیں گے آپ کے گھر میں یہ پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہر امت کے ہر فرد کے لیے بتایا ہے یہ علاج کے طور پر ہمیں اس کی عادت ڈالنی چاہیے اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے یاد کرانا چاہیے یاد کرانا صرف کافی نہیں ہے بلکہ روزانہ کچھ دنوں تک یہ پوچھنا چاہیے کہ سونے کے وقت تو آپ نے پڑھا کے نہیں فلاں صورت اور فلاں دعائیں جو یاد کرائی گئی ہے اسے پڑھو اتنے دن تک اس کا یادہ کیا جائے پوچھا جائے کہ ان کی عادت پڑھ جائے اور چھوٹنے پر ان کو احساس ہو کہ ہماری عادت کا کچھ حصت چھوٹ رہا ہے یہ تعود یہ تربیت کا حصہ ہے اور بہت ضروری ہے اور میں ایسا مانتا ہوں کہ ایک آدمی اگر صحیح علم اور عقیدے کے ساتھ بنیادی طور سے ان کے معنی اور مفہوم کو جان کر اگر یہ اذکار کرے گا اور خاص طور سے یہ تین صورتیں پڑے گا تو انشاءاللہ کسی راکی کی اسے ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ پھوک جھاڑ کرنے والے کو گھر بلایا جائے عمل کیا جائے شاز و نادر کوئی ایسے ہلکی بھلکی ضرورت پیش آ جائے تو الگ بات ہے جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ یہ سوال اور اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تو سب سے آپ یہ سارے عمل کرتے تھے سور بکرا پڑتے تھے اس کے باوجود آپ پر جادو کیسے ہو گیا تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو بخار کی دواء معلوم ہے اور آپ بخار کی دواء استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ گیارنٹی ہوتی ہے کہ آپ کو کبھی بخار نہیں ہوگا اور آپ نے وہ دواء لے لی تو ہمیشہ شفا مل ہی جائے گی یہ علاج اور طریقہ ہے علاج ہمارے ہاں مسلم ہیں لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے چاہنے سے شفا اور تحفظ ملے گا جب اللہ رب العالمین نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی بخار کی پاورفل سے کتنی بھی طاقتور دواء آپ کھالے میں آپ کا بخار نہیں ہٹے گا ہے نا سکرات بکرات کے بارے میں کہتے ہیں پیچش کی دواء بنائی تھی اور پیچش میں مرا ایسا تھا تو لقمان حکیم کو مرنے تک موت کا بھی علاج ڈونڈ لینا تھا تو موت کا علاج نہیں ہے آدمی کمزور ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے کوئی بھی بیماری اس کی موت کا سبب بنتی ہے جو اللہ چاہتا ہے تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہوا اور اس کا علاج یہ اس کی بھی لوگوں نے حکمتیں لکھی کہ ایک تو ہی توہید کی دلیل ہے توہید کی دلیل ہے ہمارے ہاں لوگ بابا پیر فنا بزرگ اور قبروں پہ جا کے جو ہے شفا مانگتے ہیں مرادیں مانگتے ہیں مشکل کو آسان کرنے والا سمجھتے ہیں انہیں مردوں کو بزرگوں کو سالحین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے آس پاس کوئی بزرگ کوئی پیر پہنچ پائے گا کیا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کو جادو ہوا آپ کو پتا نہیں ہے جب تک فرشتوں نے بتایا نہیں آپ کو معلوم نہیں پڑا یہ ہوا کہ عالم الغیب نہیں ہے پھر علاج آپ کو قرآن کی صورت سکھائے گئی قلوز ربی الفلہ قلوز ربی ناس آپ کو خود ایک دشمن دین نے یہودی نے جادو کیا اور آپ اس کے شکار ہو گئے ہیں اللہ نے دین کی حفاظت کی قرآن کی حفاظت کی لیکن جادو کا اثر آپ پر ہوا یہ بھی ایک بقواس اور گمراہی ہے جو ہمارے ہاں کچھ اقل پرست یہ کہتے ہیں کہ نبی پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ صاف موجود ہے کہ جب جادو گروہ نے اپنے لاتھی ڈنڈے ڈالے تو سورة تاہہ میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِسِيُهُمْ يُخَيَّلُوا إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعَا کہ ان کی لاتھیاں اور ان کی رسیہ فَإِذَا حِبَالُهُمْ ان کی رسیہ وَعِسِيَهُمْ ان کی لاتھیاں يُخَيَّلُوا إِلَيْهِ خیال گزرا موسیٰ کو کہ من سحرِهِمْ میں ایک ایک لفظ کو الگ کر رہا ہوں آیت کا ان کے جادو سے یعنی جادو کی وجہ سے ایسا لگا موسیٰ کو کہ انہا تَسْعَا کہ وہ دوڑ رہا ہے اب اس میں بھی لوگ نکتہ نکال لیے موتزلہ نے کہ موسیٰ کو ایسا لگا ایسا تھا نہیں جادو ادو نہیں تھا موسیٰ کو مگر لگا تو اللہ محمد نے تائمیاں اور دوسرے علماء نے بھی ویسے ہی جواب دیا کہ بھئی یہ مائک ہے اب یہ کسی کو جو ہے سامپ لگنے لگے یہ ٹیبل ہے آپ کو لگنے لگے کہ یہ ٹیبل کی بجائے کرسی ہے یا کچھ اور ہے ایسا کر کے بتائیے ایک چیز ہے کچھ اور کچھ اور لگنے لگے یہ بھی جادو ہی ہے ٹھیک ہے وہ لاتی رسی لاتی رسی ہی تھی موسیٰ علیہ السلام کو خیال لگا لاتی رسیاں جو ہے وہ سامپ نہیں بنی تھی یا دوڑ نہیں رہی تھی لیکن موسیٰ علیہ السلام کو لگا یہی جادو تھا اور موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں ان پر اثر ہوا کیسے اثر ہوا قرآن کی آیت بتا رہی ہے فَأَوْ جَسَا فِي نَفْسِهِ خِیفَتَمْ موسیٰ قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف مطلب جادو کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا یہ طبعی خوف ہے وہ اللہ کے خوف والا جو عبادت والا خوف ہے وہ نہیں یہ طبعی خوف غیر اللہ سے ہو سکتا ہے کسی نے آکے مجھ کو کان میں چھیکھا چھلایا سانپ آ گیا شیر آ گیا آپ ڈر گئے یہ طبعی طور سے ہے اس میں تعبدی یا خوف سر نہیں ہے لہٰذا یہ شرک نہیں ہے شرک وہ خوف ہوگا جو اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے خوف سر جس کو کہتے ہیں خوف عبادت جسے کہتے ہیں یہ کسی دوسرے سے ہوا تو آدمی مشرک ہو جائے گا تو بہرحال یہ رقیہ کی میں عرض کر رہا تھا کہ جادو کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا یہ ایک تو یہ کہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ بندے ہیں خاتم النبیین سید المرسلین ہیں لیکن آپ بھی انسانوں کی طرح تکلیف میں مبتلا ہو رہے ہیں ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ قرآن حدیث کے یہ مضامین کتنے صاف ہیں توحید کے لیکن مسلمان کہلانے والے قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ ان کے صاف صاف مانا اور مطالب کو مان ہی نہیں رہے قبول ہی نہیں کرتے توحید ان کے دماغ میں گسی نہیں رہی ہے اللہ کی توفیق مانگنی چاہیے انہیں بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور آپ نے یہ پڑھا یہ ہمارے اور آپ کے لئے اسوا اور نمونے کے طور پر تھا بعض علماء نے لکھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کی مشیط ہوئی کہ ایسا ہو شنان سے یہ معاملہ ہوا برحال ہاں مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو آپ ہر رات میں بستر پر آتے یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے حتی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے ملاتے پھر ثم نفس فیہما اور پھر ان تینوں کو پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھوک مارتے اور پھر اس کو اپنے بدن پر جتنی طاقت ہوتی اس کو جہاں تک پہنچتا مستطعہ کا لفظ ہے ہاتھ کو پھیرتے اور شروعات اپنے سر اور چہرے سے کرتے اور جہاں تک جسم کے جس حصے سے تک ہاتھ جاتا وہاں تک یہ ہاتھ پھیرتے ایسا آپ تین مرتبہ کیا کرتے تھے یہ امام بخاری اور سنن نے بھی روایت کیا ہے یہاں پیچھے ایک روایت ہم نے پڑھی کہ دو الگ الگ صحابی کا عمل کہ نماز پڑھاتے تھے تو کسی بھی صورت کو پڑھنے کے بعد آخر میں کلوالاوات سے خاتمہ کرتے ایک صحابی صورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی صورت شروع کرنے سے پہلے صورہ فاتحہ پڑھتے تھے یہاں ایک مسئلہ اور بھی واضح ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں قرآن پہلی اور دوسری رکعت میں قرآن میں موجود جو صورتیں ہیں اس کی ترتیب اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کیا ہوگا جیسے یہیں ہم دیکھ رہے ہیں کلوالاوہت بعد میں ہے اس سے پہلے ہم نے پڑھا اس سے پہلے ازا جاہا نصر اللہ اب کوئی شخص پہلے کلوالاوہت پڑھ لے ہوئے اور دوسری صورت میں ازا جاہا نصر اللہ پڑھ لے ہوئے تو کیا یہ غلط ہوگا بعض علماء مجھے یاد پڑھتا ہے کہ احناف کے یہاں اس کو بڑی شدت سے رد کیا جاتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ایسا کیے تو وہ شاید نماز و ماس پہ بھی اس کا اثر پڑھ جائے گا ایسا مانتے ہیں یہ بات جو ہے ان حدیثوں کی روشنی میں غلط ثابت ہوتی ہے کہ دیکھئے ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ صحابی کسی بھی صورت کو پڑھنے سے پہلے کلوالاوہت پڑھ رہے ہیں یا ہر رکعت میں کسی بھی صورت کو پڑھنے کے بعد کلوالاوہت پڑھ رہے ہیں تو اس میں صورتوں کی ترتیب بگڑھ بگڑے گی ضرور آگے پیچھے ضرور ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سننے کے بعد دونوں واقعے میں یہ نہیں کہا کہ ترتیب بگڑھنے سے نماز پر اثر پڑھتا ہے یا یہ غلط کام ہے اگر ایسا ہوتا تو فقہ کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ نبی کے لیے کوئی ایسا سامنے مسئلہ آئے جس میں وضاحت ضروری ہے غلط فہمی ہو رہی ہے اور اس کو صحیح بتانا ضروری ہے اور آپ خاموش رہ جائیں نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے فقہ کا اصول منا جاتا ہے کہ بیان کو وقت کے ضرورت کے وقت سے مؤخر کرنا جائز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ آیا تو آپ بیان کرتے ہیں آپ نے کوئی بات نہیں کہی اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے ایک ہی صورت جیسے ایک آدمی سور بقرہ کی کچھ اگلی آیتیں پڑھ رہا ہے پہلی ریکعت میں اور پھر دوسری ریکعت میں پیچھ پڑھا یہ درست نہیں ہے کیونکہ ایک ہی صورت میں جو آیتوں کی ترتیب ہے وہ بگاڑنا یہ واضح طور سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے جہاں تک پوری پوری صورت کی بات ہے تو ہر صورت اپنے اندر مکمل مضمون اور مکمل کتاب کی حیثیت رکھتی ہے اس میں صورتوں کی تقدیم و تاخیر اگر ریکعتوں میں ہو جائے تو اس میں کوئی دکت کی بات نہیں ہے یہ چند روایات میں نے خاص طور سے کچھ تفصیل سے بیان کی صورت الاخلاص کی فضیلت میں اس کے علاوہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ علم میں توہید کو بیان کرتی ہے توہید علمی کا بیان ہے اس میں اور صورت کافرون میں توہید عملی اس کی اہمیت کے پیش نظر آپ یہ جان سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اور تعلیم میں جیسے کہ آپ دم وم کرتے تھے سونے کے وقت اسی طریقے سے آپ مختلف نمازوں میں ان کا احتمام کیا کرتے تھے فجر کی سنتوں کی دو رکت میں قلی آئیوہ کافرون قلو اللہ وحد زیادہ تر پڑھا کرتے تھے مغرب کی سنتوں میں ذکر ہے تواف کی سنتوں میں ذکر ہے ویتر کی آخری رکت میں دوسری اور تیسری رکت میں اگر تین رکت پڑھتے تو قلی آئیوہ کافرون اور قلو اللہ وحد پڑھتے تھے گویا اپنی توہید کو علمی اور عملی توہید کی تجدید بار بار کیا کرتے تھے اس سے ان حدیثوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ان صورتوں کی اہمیت افادیت اور فضیلت بالکل سورج کی طرح روشن ہے اب جتنی ان کی فضیلت ہے اسی اعتبار سے غور کرنا چاہیے کہ یہ اتنی فضیلت کیوں ہیں مثال کے طور پر آج ہم ایک روایت سے متعلق گفتگو کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائے کہ انہا لتعدلو ثلث القرآن کہ یہ سور اخلاص جو ہے یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے ایک تہائی قرآن کے مساوی ہے کیسے کیوں اس کی اتنی اہمیت ہے یہ غور کرنا چاہیے جاننا چاہیے اس کی اہمیت کیوں ہے اہل علم نے یہ سورت قرآن کے ایک تہائی مضمون کے برابر ہے اس کی مختلف توجیح کی ہے وضاحتے کی ہے اہل علم نے بیان کیا بہت سارے علماء نے کہ اس میں سب سے بہترین توجیح یہ ہے کہ قرآن کو اگر آپ دیکھیں مجموعی طور سے تو اس کے مضامین کو تین بنیادی حصے میں شعبے میں تقسیم کر سکتے ہیں تین حصہ پہلا حصہ کہ شریعت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے یہ ممنوع ہے نماز پڑھو ذکاہ دو والدین کے ساتھ حسن سلوک فلا فلا کام نہ کرو تو کچھ عوامر ہیں کچھ منہیات ہیں اور ان سے متعلقہ امور ہیں عبادات اور معاملات قرض کی بات لیندین کی بات وراثت کی بات حصے داروں کے حصے کی بات ایسے جنگ کے مسائل اور ایسے بہت سارے مسائل تو احکام شرعیہ معاملات اور عبادت قرآن کا ایک حصہ اس پر مشتمل ہے دوسرا قرآن میں پچھلی قوموں کے اور آنے والے لوگوں کے واقعات ہیں واقعات اور معاملات پچھلی قوموں میں ہتھ آدم ہتھ نوح ہتھ ابراہیم قوم سالح قوم آعاد وغیرہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات ماضی کے واقعات فیران ہتھ شعیب اور دیگر انبیاء پھر مستقبل میں کوئی کیا کرے گا تو کیا ہوگا قبر میں قیامت کے قریب مرنے کے بعد پھر اس کے بعد برزخی امور اور پھر آخرت کے امور میدان محشر قیامت کا دن جنت اور جہنم یہ ماضی اور مستقبل کی خبریں اور اسی طریقے سے ان ماضی اور مستقبل میں دنیاوی اعتبار سے اور اخراوی اعتبار سے لوگوں کے جیسے عامال ہیں اس اعتبار سے اللہ رب العالمین ان کو بدلہ دیتا ہے مقافات عمل عمل جیسی کرنی ویسی بھرنی تو دنیا میں بھی یہ چیز ہے اللہ نے واقعات کی شکلوں میں اور مضامین کی شکلوں میں بیان کیا اور آخرت میں یہ نتیجہ ہونا ہے اس کی تفاصل بیان کی گئی چنانچہ یہ دوسرا حصہ ہوا تیسرا حصہ کہ توہید اور توہید کے معارف اس سے متعلقہ امور جو کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ سے متعلق ہے اور اس کے کمال اور وحدانیت سے تعلق رکھتے ہیں اس بات سے تعلق رکھتے ہیں کہ یہ ثابت کہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر عیب اور نقص سے پاک ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مخلوق میں سے کسی کی طرح نہیں ہے اور مخلوق میں کوئی اس کی طرح نہیں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے یہ عام طور سے تین حصہ اور اس میں جو تیسرا حصہ قرآن کا جو ایک تہائی حصہ اللہ کی توہید اس کی عظمت و کیبریائی اس کی عدم مماسلت اور اس سے متعلقہ امور کو بیان کیا گیا ہے ان چیزوں کو سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین نے سمیٹ دیا ہے اگر اس پورے قرآن کے ایک تہائی حصے کہ مضمون پر آپ غور کریں تو وہ مضمون آپ کو سورة الاخلاص میں سمٹا ہوا نظر آئے گا اس اعتبار سے بھی ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ سورہ اخلاص میں مضامین کی کتنی جامعیت ہے ہم سرسری طور سے پڑھتے ہیں سنتے ہیں فضیلتیں سن لیتے ہیں کہ یہ قرآن کے ایک تہائی لیکن اس کے الفاظ اور معنی میں کیا گہرائیاں ہیں کس طریقے سے وہ ان مضامین کو سمیٹتا ہے یہ غور کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے اسمائے حسنہ صفات علیہ کہ جتنا ہم کو علم ہوگا ہماری بندگی اتنی زیادہ گہری ہوگی اللہ رب العالمین سے تعلق اتنا مضبوط ہوگا اللہ سے ڈر اس سے امید اور اس سے بندگی کے تمام امور میں پختگی آئے گی جو اللہ کا جتنا جاننے والا ہوگا وہ عبادت میں اور اللہ سے تعلق میں اتنا زیادہ اوچھا ہوگا یہ اہل علم نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے اور اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس کو بہت وضاحت سے تقرار کے ساتھ بیان کیا اور ان صورتوں کے مضمون میں بھی دیکھئے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے قل قل ہو اللہ ہو احد کہیے عبد الرحمان بن ناصر السادی رحمہ اللہ اور دوسرے مفسرین صرف یہ نہیں کہتے کہیے کہنا کیسے ہے جو آگے ہم مضمون کہنے جا رہے ہیں تو زبان سے کہیں لیکن ساتھ میں دل میں اس کا یقین ہو ہمارے آزا و جوارے اس سے متعلق بلکل پختگی کے ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے آمادہ تو ہم اس کا دل میں پختہ یقین اور اعتقاد رکھتے ہوئے اقرار کرتے ہوئے اس کو زبان سے ادا کر رہے ہیں یعنی جب ہم زبان سے کوئی بات کہتے ہیں اور دل میں نہیں ہوتی ہے تو اس کو جھوٹ بولا جاتا ہے منافقین نے کہا تھا کیا ہے سور منافقون کی پہلی آیت کہ جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس بات کے گواہ ہیں گواہ ہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کو معلوم ہے علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ جانتے ہیں اور منافقین بھی وہی بات کہہ رہے ہیں لیکن آکے اللہ نے کیا کہا اللہ اس بات کی گواہی دی رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی تاہید کر رہا ہے پھر اس کے بات کہہ رہا ہے جھوٹے کیا مطلب مطلب یہ ہوا کہ جو بات وہ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ دل سے مان نہیں رہے ہیں اس لئے ان کی بات ان کا قول ان کی تصدیق عقیدہ اور ان کا اقرار زبان دونوں میں تضاد ہے اس لئے ان کی بات سچی نہیں ہے لہٰذا جب ہم قل کہیں تو کہنا پڑے گا کہ زبان کے کہنے کے ساتھ ہمارے دل میں یقین ہو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب ہم کو کہا جا رہا ہے قل کہیے تو آگے کے مضمون کو ہمیں سمجھنا ہوگا تب ہی تو ہمارا دل مانے گا تب ہی تو ہم اس پر یقین رکھیں گے اور ہمارا اعتقاد اس پر مضبوط ہوگا میں نے ہمارے بازہ سازہ شیخ انیسو رحمان عاظمی حفظہ اللہ درس دیتے ہوئے ایک مرتبہ تذکرہ کر رہے تھے کہ لیبیا کا جو محمد قذافی تھا جس نے الکتاب الاغذر گرین بک لکھی ہے اس نے جو اعتراضات کیے تھے مختلف اسلامی یا قرآنی چیزوں پر اس میں سے اس کا ایک اعتراض ان کے زبان سے جو میں نے سنا پڑھا نہیں کہیں کہ وہ کہتا تھا کہ قرآن میں جہاں جہاں قل ہے اسے حضف کر دینا چاہیے وجہ وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا قل اب آپ رہے نہیں لہذا اس کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک دنیا دار اور صاحب الہاد یا کوئی شخص جو دین سے کی عبجت سے واقف نہیں ہے وہ بتائے گا قرآن و حدیث سے متعلق اور اس طرح یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں آپ کہیں گے کہ میں اس کو کیوں ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے ایسا میں نے سنا اور ایسا لگا کہ بعض منکرین حدیث بھی اس قسم کی باتیں کہتے ہیں اور کوئی بائید نہیں ہے کہ ملہدین ملہدین سے لیتے ہیں اس قسم کی باتیں کہتے ہیں تو اب وہ سوال کرتے ہیں کہ کل کا کیا فائدہ کل کا کیا فائدہ ہے ابھی ہم نے جو تشریح کی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالی حکم دی رہا ہے کہیے مطلب یہ کہ ہم کو کہنا بھی ہے ماننا بھی ہے جو مضمون آگے ہو رہا ہے وہ تسلیم کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اور نبی ہمارے لیے اسوہ ہیں تو اس لیے اسوے کو جب کوئی یہ قائدہ ہے کہ جب اسوے کو حکم دیا گیا کہ آپ کو ایسا کرنا ہے تو اس کے پیچھے چلنے والوں کو خود بخود حکم ہو گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہمارے لیے آپ کے اندر بہترین نمونہ ہے تو اب آپ کو جو بھی حکم دیا گیا آپ کریں گے تو ہمیں بھی کرنا ہے تو آپ کے واسطے سے ہمیں بھی حکم ہے دوسرے کل کا ایک فائدہ اور بھی ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اور بھی فوائد ہو سکتے ہیں وہ یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کل پڑھ رہے ہیں کل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کا مطلب نبی سے کوئی دوسرا کہہ رہا ہے کل یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے جیسے پہلی وحیے میں کہتے ہیں اقراء کہا گیا پڑھئے اگر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی کلام ہوتی تو آپ اپنے آپ کو نہیں کہتے پڑھئے مخاطب کے سیغے سے ایسے ہی جب اللہ نے کہا کل تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ کلام دنیا کے سامنے پیش کیا آپ اللہ کا کلام نمائندے کے طور پر دنیا کو پہنچا رہے ہیں آپ رسول کی حیثیت سے پہنچا رہے ہیں یہ آپ کا اپنا کلام نہیں ہے یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کل کا کل کے ہونے کا تو اللہ رب العالمین فرمہ کل ہو اللہ احد آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ اللہ اس سے پہلے لفظ اللہ جو اللہ کا اسم ذاتی اور اسم الجلالہ ہم بولتے ہیں اسم ذات ہے اس کا معنی مفہوم بیان کیا جا چکا ہے کہ راجح معنی یہ ہے کہ الالہ سے بنا ہے جس کا معنی ہے ذلالوہیہ حضرت ابن عباس نے کہا الوہیت والا یعنی لائق عبادت کچھ لوگوں نے کہا الوہا سے بنا ہے جس کا معنی حیران ہونے کے ہیں کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ آپ اس کے بارے میں جتنی معرفت اور علم حاصل کریں گے اتنا زیادہ حیران ہوں گے کوئی نئی چیز آتی ہے تو آپ سوچے رہے کتنی زبردست ہے جیسے جیسے اس کے پارڈس مشینیں اور چیزیں جاننے جاننے لگتے ہیں اس کے تعلق سے آپ کے حیرت کا پہلو کم ہوتا جاتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کی شان اس کے بالکل اُلٹ ہے آپ اللہ کے بارے میں جتنا جانیں گے اتنا حیرت میں مبتلہ ہوں گے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے اس کے اسمہ و صفات عظیم الشان ہیں ایک ہے اکیلا ہے احد وہ ذات جو فرد ہے تنہا ہے اور جس کا کوئی نظیر و مثیل نہیں ہے میں الاحد پر آیا اور اس کے بعد السمد یہ دو اللہ رب العالمین کے اسمہ حسنہ میں سے عظیم الشان نام ہے اور ان کے معنی اپنے ان دونوں کو دونوں ناموں کو اگر ہم بیان کریں تو بعض اہل علم نے لکھا کہ ان کے تقاضے میں اللہ رب العالمین کے تمام اسمہ و صفات سمٹتے ہیں لہذا میں آج کے اس درس میں اس پر بحث کرنے سے گریز کرتے ہوئے آج کے درس کو یہی روکتا ہوں تاکہ الاحد السمد پر ہم اگلے درس میں انشاءاللہ کسی قدر تفصیل سے گفتگو کریں ہمارے سامنے جو الدروس المہمہ ہے اس میں عوامی سطح پر بہت اختصار کے ساتھ ان صورتوں کو یا جو صورتیں بحث کی گئی ہے لیکن یہ آخری کی تین صورتوں کو میں بالقصد قدر تفصیل سے بیان کر رہا ہوں وہ چیزیں جو یہاں ایک صفحے میں موجود ہے میں اسے پھیلا کر بیان کر رہا ہوں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ عام انسان بھی ان صورتوں کو بارے میں جن کی اتنی فضیلت ہے اور جن کا اتنا استعمال ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقینات موجود ہے کہ صبح شام نمازوں میں نوافل میں اس کو بار بار دہرائیں تو اس کو اچھی طریقے سے ہم ذہن نشین کر کے ان معانی اور مطالب کو تازہ کریں جب بھی تلاوت کریں اللہ رب العالمین ہمیں صحیح علم اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اور اس کے بنیاد پر دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین